شروع اللہ کے نام سے جو نہائی میرے بال اور اہم کرنے والا ہے جنئی اور اسمان نواز بسرہ کے جانب سے تمام احباب کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے چینل پر نئے آنے والے احباب کو خوش آمدی چینل کو سبسکرائب کر دیں گٹی کا بٹن آن کر دے تاکہ آن گوئنگ آن گراؤنڈ ہاؤسنگ پروجیکٹس کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے آج کی ہماری ویڈیو جی بلیو ورلڈ شیٹی کے والے سے ہیں اور بلیو ورلڈ شیٹی میں سب سے سستہ ترین جو پلوٹ ہے وہ آیا ہے اس کے والے سے کوشش کروں گا کہ شورٹلی ایک ویڈیو بنا دوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کا ایڈیا ہو سکے کس بلوک کے اندر لوکیٹڈ ہے اس کی لوکیشن کیا ہوگی اس کی قیمت کیا ہے سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے جی میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں یہ جس بلوک کے اندر آ رہا ہے اس کا بلوک کا نام ہے عوامی ریزیڈنچل بلوک ٹھیک ہے اس کے اندر جس طریقے سے پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین مرلہ جو مطلب کہ آئے تھے پانچ لاکھ اور چورانوے ہزار پے کے پلوٹس تھے ٹھیک ہے لیٹر آن سوسائٹی نے ایک آفر نکالی کہ جی ہم جو ہے اس کو ساڑھے تین مرلہ کے اندر چینج کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس ٹائم پہ اکارڈنگ ٹو لیٹس نوٹفیکیشن جو ہے وہ ساری کی ساری جو آپ کی چینجنگ ہوتی تھی ساڑھے تین مرلہ وہ چیزیں کلوز ہو چکی ہیں میک اٹ کلیر پانچ لاکھ چورانوے ہزار پے میں آپ کو تین مرلے کا پلانٹم بلے گا یہ چیز کلیر ہوگی اب دوسرے نمبر پہ آج ہے کہ ایک ایسا سائز بلو ورلڈ سٹی نے لانچ کیا ٹھیک ہے یہ لانچ کیوں کیا آخر لانچ کرنے کی نوبت کیوں آئی ٹھیک ہے یہ بڑے ایک مین ایک سوال ہے اور انشاء اللہ تعالی آنے والے ایک ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کی بیسکلی لانچ ہونی کی جو بیسک وجہ ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اتنا الحمدللہ گوڈ نیوز دے دوں کہ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کے اندر دو کلیپس ٹیٹس کرو آپ پہلے سب سے پہلے اس کا رقبہ دیکھیں ٹھیک ہے مین چیز کی ہوتا ہے کہ یہ بلوگ کس جگہ پہ بنے گا سب سے پہلے آپ اس کا رقبہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم بلو ورلڈ سٹی کی اپوزٹ سائیڈ پہ موٹروے کے دوسری طرف جو موزا جات ہیں ان میں کھڑے ہیں جہاں بہت سارے اور لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے رقبے ہیں اور وہ یہاں بڑے بڑے پروجیکٹس کریں گے لیکن فیکچول ریالیٹی یہ ہے کہ یہ الحمدللہ سارا رقبہ بلو ورلڈ سٹی کے پوزیشن میں ہے اور وہی آج آپ کو ہم ویڈیو میں دکھا رہے ہیں یہ موٹروے کے پرلی طرف آپ کو ہمارا ہورس میسکاٹ نظر آ رہا ہے اور ادھر سے ہم اب زوم آٹ کریں گے تو یہ جتنا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوئی بھی ہمارے ساتھ وزٹ کرنا جائے آج یہاں سائٹ پہ سپیشلی چوری نعیم صاحب اور چوری ندیم صاحب اور سفراز بھائی اشرت بھائی اور ساری منیجمنٹ آئی بھی یہ سارے رقبے کو دیکھنے یہ ندیم صاحب نعیم صاحب کی کابشوں کا الحمدلہ جی نتیجہ ہے یہ جتنا ایریا براؤن ہوا ہوا ہے یہ سارا الحمدلہ موقع پہ کوئی بھی کبھی بھی آ کے وزٹ کر رہے یہ سارا اس پارٹ آف پوزیشن آف دو ورلڈ سٹی اور انشاءاللہ جو ہم اپنا عوامی بلوک ہے وہ بھی اس ایریا میں ایک یوج سکیل پہ لانے لگیں اور انشاءاللہ یہ جلد آپ کو ہمیں گرینڈ وزٹ یہاں پہ کرا کے یہ سارا ایریا دکھاتے ہیں تو یہ ہنڈر تھاؤزنڈ کنال جی جو ہنڈر تھاؤزنڈ کنال کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہنڈر تھاؤزنڈ کنال سے پلس جا رہے ہیں الحمدلہ یہ سارا ایریا اس پارٹ آف دیٹ پوزیشن اورتا حد نگاہ ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو وہ ہارس میں اسکوارٹ نظر آ رہا ہے اتنی دور ہے یہ تقریبا کوئی ایریا دکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ونس اگین اب اس وقت موزہ درد میں کھڑے ہیں اور یہ دین اگین آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ تقریبا یہاں یہ میری ہونی ہے کیا اوپر یہاں کر کے آپ کو ہارس میں اسکوارٹ بہت اٹھ سے نظر آ رہی ہے وائٹ وائٹ بلنز نظر آ رہی ہے پروجیٹ کا گیٹ نمبر ٹو ہے اور اس کے رائٹ پہ ہمارا گوڑ ہے اور یہ سوارا ایریا ہاں سے یہاں تک ہم آپ کو ابھی توسری طرف سے بھی لے کے آئے ہیں اور یہ یہاں سے اگر ہم دوبارہ زمین کریں تو آپ کو نظر آتا ہے یہ جو موٹر ٹینکس ہیں یہ کرتبہ سٹی کے ہیں یہ کرتبہ سٹی ہے یہ کرتبہ سٹی ہے جی اور اس کے بیچ میں یہاں کر کے تھوڑا سا ایریا صرف ویکنٹ ہے جس پہ لوگ گلیم کر رہے ہیں کوئی بہت بڑا پروجیٹ لائیں گے اور اس وٹر ٹینک اور یہ جو براؤن پہاڑ ہیں اس کے ذرمیان یہ سارا ایریا اور لیفٹ رائٹ جتنا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یعنی کرتبہ سٹی کی بیک پہ جتنا بھی ایریا ہے وہ نمبرہ بلو ورڈ سٹی کے پوزیشن میں ہے اور یہاں کوئی اور پروجیٹ آنے کی مجائش ہی نہیں ہے رکبے کے ساتھ میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی جو پکچرز جو ہمیں ماسٹر گروپ کے اندر ایڈ ہوئی ہیں کہ الحمدللہ عوامی بلوک کے اندر جو ہے وہ لینڈ لیولنگ کا کام شروع ہو گیا مطلب کہ کیونکہ یہ آپ کیسے تھے خطہ پٹوار جو ہے یہ ایون لینڈ نہیں ہے سیدھا لینڈ نہیں ہے یہ ہے تو پھر اس کو ایونڈ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ لیولنگ وغیرہ پر کام شروع ہو گیا ہے عوامی بلوک کا آپ جس طریقے سے اپنی سکرین کیوں پر دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب جی ساڑھے چار مطلب جو پلوٹ ہے اس کو ڈسکس کر لیں سب سے بہلے کسی بھی جب بھی کوئی پلوٹ لانچ ہوتا ہے تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جی اس کا سائز کیا اس کی ڈیمنشن کیا ہے اس کا جی سائز آپ کا ہوگا پچیس فٹ فرنٹ اور لمبائی اس کی جو ہے وہ چالیس اشاریہ پانچ ہوگی مطلب آپ شاڑلیں اگر باسم جانا چاہو تو پچیس چالیس کا جو ہے یہ پلوٹ آپ کو جو ہے وہ کاؤسٹ کرے گا قیمت اس کی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ کر کرکے یہ آپ اپنے سکرین کے اوپر اس ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آٹھ لاکھ اور پچھترہ زار پی میں آپ کو ٹوٹل کاؤسٹ کرے گا ٹھیک ہے اور اس ٹائم پر سوسائٹی آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے ان دی نیم آف پوزیشن چارجز اصلی کاؤس اس کی دس لاکھ اسیز آرپیہ ہے لیکن ابھی آپ آٹھ لاکھ پچھترہ زار پی میں بوک کروا سکتے ہیں جو ہے وہ ٹائملی ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں ٹرمز او پوزیشن چارجز جس ٹھیک ہے سو اوورسیز بلوک میں دیتا تھے مدد پندرہ لاکھ چالیس کا پلاوڈ تھا ساڑھے تیرہ میں دیتے تھے ایک لاکھ نوے کا تھا ڈسکاؤنٹ ہوتا تھا جن لوگوں نے اویل کیا ٹھیک ہے ان کو فائدہ ہوا جنہوں نے بعد میں پرچیزنگ کی انہوں نے وہ چیز اس کے اندرہ انکلوڈ ہوگی تو اینی آو یہ ابھی اس ٹائم پر یہ چیز اویلیبل ہے ایٹی سیون تھاؤزنڈ فائیونڈڈ سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں کنفرمیشن ہے جب آپ کی فائل بن کے ہے کہ فورٹی تھری تھاؤزن سیون ففٹی کی ٹھیک ہے اور یہ باقی جیتنا بھی جو پیمنٹ پلان ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مہانا کہ اس تقریباً آٹھ ہزار سات سو پچاس اس کی بنے گی چار سال کا پیمنٹ پلان ہے ہر سال کے دو بڑی قسطیں جو ہے وہ تقریب پچاس اک ہزار رپے کی ہے تو اس ٹائم پہ جی آٹھ لاکھ پچتر ہزار رپے میں پنڈی اسلام آباد کے اندر بلیو وارڈ شٹی جو ہے وہ اپنا ساڑھ چار مرلہ لے کے آئی ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ ویڈیوز انشاءاللہ بنے گی ایک دو ویڈیوز آپ کو بتاؤں گا وجہ کیا ہے کیوں لے کے آئے ہیں اور مارکٹ کدھر جا رہی تھی اس مارکٹ کو اپنے پاس اٹرٹ کرنے کے لیے ایسے چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو یہ کچھ انٹرڈکشن تھا اس حوالے سے تو اس کی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں اس ٹائم پہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا بھی صحیح یہ پانچ مرلہ کے اس ٹائم پہ کیا قیمت چل رہی ہے کیونکہ یہ پانچ مرلہ سے ملتا جلتا سائز ہے اور تین مرلہ سے اگر ہم اس کا کمپیریزن کرے کیا لیکن ابھی آپ کو ویڈیو میں جو چیز بتانا ضروری تھی وہ صرف اس کی قیمت اس کی موقع کی صورتحال ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ کیونکہ یہ عوامی بلوک کے اندر ہے تو عوامی بلوک کے اندر اب آپ کو صرف تین مرلہ پلانٹ ملے گا پانچ لاکھ چرانوے ازار پے کا اس کے علاوہ یہ دوسرا سائز لانچ ہوئے عوامی بلوک کے اندر جو ساڑھے چار مرلہ کا ہے تو اگر کوئی بندہ کوئی ہمارا ڈیلر دوست یا کوئی مارکٹنگ اجنسی آپ کے ساتھ اس طریقے سے بات کرتے کہ جی آپ ابھی بوٹ کروا لیں ہم سے تین مرلہ انشاءاللہ تلا وہ آپ کا ساڑھے تین مرلہ کا بن کے آئے گا تو پلیز یہ چیز اپنے ذہنشین کر لیں کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوگی میں جو بات کرتا ہوں وہ افیشلی بات کرتا ہوں اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت کرتا ہوں تو یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں میرے دوستوں کے دیکھ لیاں کریں ہمارا فرض ہے آپ کو بتانا اور اگر آپ کو یہ چیز بہتر لگتی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے باتا ہے اٹھنٹک جو انفرمیشن ہوگی وہ اس چینل پر انشاءاللہ آپ کو ملے گی بوکنگز کے لیے بوکنگز ہم نے اس کی سٹارٹ کر دی ہے بوکنگز کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وانٹس ایپ کے لیے 0335531111 اور پلس 9233111 07000 کہ ہمارا یونیورسل ایکسیس نمبر ہے انشاءاللہ بہترین ریٹس پر بوکنگ کے ساتھ بہترین سرویسز ہمارا جو پیکج آپ کو ملے گا وہ یہ ہے ہمارا یہ نہیں ہوگا کہ نہیں جنہی مطلب ہم آپ کو سرویسز نہیں دے سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ جو چیز ہوگی وہ آپ کو جو ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں انشاءاللہ وحیسی کی وحیسی چیز انشاءاللہ آپ کو ملے گی تو ہمیں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ